بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں ایک سو اٹھارہ نمبر سیانی کی اپیسوڈ جو آنے والی ہے اس کے بارے میں کیا کچھ مزید اس ڈراما سیریل میں ہونے جا رہا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم بتاتے چلیں تو اس میں کرن جو ہے اس کا برا حال شروع ہو چکا بھائی نے گھر سے اس کو نکال دیا لیکن اکارڈنگ ٹو شہریت اس کو گھر اس نے بیچا تو اس کا حصہ بھی دیا اور ماں کا جو زیور تھا اس میں سے بھی حصہ دے دیا اب زرجاب جو ہے اس نے دو کروڑ اس کے نام پہ کر دیا ایک فلیٹ بھی اس کو دے دیا ہے اب جیسے ہی وہ فلیٹ میں آتی ہے تو جیسے ہی جناب کوئی بھی طلاق یافتہ عورت دو بچوں کی ماں اس طریقے سے معاشرے میں اس کو گھنڈی نگاہ سے ہی دکھا جائے گا کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو اتنے برے کام کیے تو پھر اس کا رزلٹ تو آہستہ آہستہ ملتا ہے تو یہ یقینی ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کے بارے میں اچھا سوچیں گے تو آپ کے بارے میں اللہ بھی اچھا ہی کرے گا لیکن اگر آپ کسی کے بارے میں اچھا نہیں سوچتے اور اچھے کی امید رکھتے ہیں تو یہ سب سے بڑی آپ کی بھول ہونی چاہیے اور یہی سارا کچھ جناب کرم کے ساتھ ہونے جا رہا ہے یہ کاشان ہے اور جب اخبار میں اس نے ایڈ دیا تو اخبار میں ایک سو ایک پرسنٹ جو ہوتا ہے وہ فراڈ کیس ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کاشان جو کہ ایک مالدار بندہ ہے تتنیاں پکڑنے کا عادی ہے اس نے بھی اس کو پکڑا اور پھر اپنے گھر لے آیا کہ جہاں آپ نے زندگی گزارنی ہے وہاں کا وزٹ اور جیسے ہی وزٹ کے لیے وہ لے کہ اس کو گھر میں آتا ہے تو وہ جناب آپے سے پہر ہو جاتی ہے کہ تم میرے ساتھ فراڈ کر رہے ہو تم فراڈ انسان ہو کا شان اور تم نے یہ سرہ سر غلط کیا ہے تو اس نے کہا دو بچوں کی ماں طلاق یافتہ تمہیں کیا پتا کہ عزت کیا ہوتی ہے سارے پاروں کی طرح بے وکوف نہیں ہوتے جو ایک بچے کی ماں طلاق یافتہ ہو اور اس کو بھی اتنا بڑا مقام دینے کے لیے اپنے والدین سے دھدکار آ جاتا ہے اپنے مذہب سے نکل جاتا ہے یہ ساری چیزیں ہر بندے کے بس میں بان نہیں ہوتی تو وہ کا شان اس نے اس کو بتایا کہ تمہیں جو ایک طلاق یافتہ عورت اس معاشرے میں ہوتی ہے وہ ایک سوکھے اور ٹوٹے ہوئے پتے کی مانند ہوتی ہے جو بھی آتا ہے اس کو ٹھوکر مار کے آگے نکل جاتا ہے تو یہ ساری صورتحال اب جو کرن کو ہے وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو گئی آہستہ آہستہ تو جنا پڑے ہی مزے کا ڈراما سیریل اور اب یہ اس کو دھکا مارتے ہوئے اور کا شان سے جان چھوڑانے کی کوشش میں مصروف کہاں تب یہ کامہ کامیاب ہوتی ہے یہ اب آپ کو آج کی اپیسوڈ میں جب ہم رویو لے کے آپ کے سامنے آئیں گے ایک سو انیس نمبر تب آپ کو ہم بتائیں گے جناب آپ کا ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ نمبر حسنا خیالا کیجناب اللہ حافظ اور بے بے